پاکستان میں انصاف مہیا کرنے کا تیز ترین اور جدید طریقہ اجاد ہو چکا ہے اگر اپنی عربوں اور گھربوں کی جائدادوں کی منی ٹریل نہ دے سکو تو قانون ہی تبدیل کر دو کچھ ایسا ہی کیا اس ایمپورٹر ٹولے نے حکومت میں آنے کے بعد پورے تین سال یہ ایمپورٹر ٹولہ عمران خان پر دباؤ ڈالتا رہا کہ نیب کا قانون بدلو تاکہ ان کو ریلیف مل سکے خان بھی ڈٹا رہا اور کہا کرسی چھوڑ دوں گا لیکن این آر او نہیں دوں گا ساری پارٹیاں مل گئیں اور این آر او دینے والوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا آخر کار سب نے مل کر خان کو گراہی دیا لیکن خان بھی بڑا ہی زدی نکلا ایمپورٹر ٹولہ حکومت نامنظور کا نعرہ لگایا اور واپس اپنی عوام میں آ گیا اب ذرا اس پوری کہانی کا پسمندر سنیں حکومت میں آنے سے پہلے ان دو پارٹیوں پر جو کیسز تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا والے انقلابی شیر اصل میں اشتہاری نکلے کرپشن کے بیتاج بادشاہ جن کو پاکستان کے عدالتوں نے سسلین مافیا کا خطاب دیا الازیزیا کیس میں ان کو سزا ہوئی جیل میں گھر جیسا ماحول مننے کی باوجود پلیٹلٹس کی اونچ نیچ کی وجہ سے زمانت پر رہا ہوئے اور تب سے اپنے آبائی شہر لندن میں انہی بینامی اپارٹمنٹس میں ایاشی کی زندگی بسر کر رہی ہیں جن کی منی ٹریل ابھی تک نہیں دی اور تو اور پلیٹلٹس کی بھی کوئی خیال خبر نہیں دنیا بھر میں ان کو اپنی کرپشن کی وجہ سے بزیرائی ملی پاناما پیپرز ہو کے پنٹورا یہاں تک کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں تک کے فہرس میں ان کا نام ہے اور قوم کے سوال پوچھنے پر صرف یہ جواب دیا کہ اگر ہمارے پاس آمدن سے زیادہ اساسیں ہیں تو اس سے آپ کو کیا اب بات کرتے ہیں چھوٹے میاں صاحب کی بیگرز کانڈ بی چوزرز سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا جہاں بھی گئے یہی کہا کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے ان کے کیسز کی فہرست بھی لمبی ہے رمضان شگر ملز کیس اختیارات کرنا جائز استعمال آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کیس سانیہ موڈل تاؤنگ کیس اور آمدن سے زائد اساسوں میں نیب میں تحقیقات جاری ہیں اور زمانت پر رہا ہے کمردرب کا بہانہ بنا کر ہمیشہ عدالت سے غائب رہتے ہیں مقصود چپراسی سے لے کر سارے قواہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیاری ہوتے جا رہی ہیں ان پر نیب، ایف آئی اے اور یہاں تک کہ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی کیس چل رہی ہیں اور حال ہی میں ڈیلی میل کے ساتھ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی جس نے ان کے اس کارنامے کی خبر شائع کی کہ جناب نے امداد کو بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ یہ آج کل پاکستان کے وزیراعظم ہیں اب بات کرتے ہیں ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی جنہوں نے بچوں کو کرپشن کے فوائد سے روشناس کروایا تین دفعہ حلف لینے کے بعد بھی ان کا وزیراعلا پنجاب بننے کا خواب پورا نہیں ہو سکا اپنے والد کی طرح ان کے کارناموں کی فیرست بھی لمبی ہے حکومت میں آنے سے پہلے ان پر آمدن سے زائد اساسوں اور رمضان چگر ملز کے کیس میں تحقیقات جاری تھی نواز شریف کے بچے بھی ان سے کم نہیں مریم نواز جو کہتی تھی کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ان کو ایون فیل ریفرنس میں سزا ہوئی اور والد کی بیماری کی وجہ سے زمانت پر رہا ہو آج کل انہیں اپارٹمنٹ میں شان سے رہ رہی ہیں جن کی منی ٹریل ابھی تک نہیں دی الحمدللہ یہ اپارٹمنٹ ہمارے ہیں کہنے والے حسین نواز الازیزیہ اور فلاکشپ ریفرنس میں عدالت کو مطلوب ہیں اور عدالت انہیں اشتہاری قرار دے چکی ہے جبکہ حسن نواز جو کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا شہری ہی نہیں ہوں الازیزیہ اور فلاکشپ ریفرنس میں عدالت کو مطلوب ہیں اور عدالت انہیں بھی اشتہاری کرا دی چکی ہے کمال ہیں یہ سب پاکستان کے شہری نہیں لیکن پاکستان کے خزانے کو اپنا ذاتی خزانہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کے داماد کیپٹن سفتر کو بھی ایون فیل ریفرنس میں سزا ہوئی اور آج کل زمانت پر رہا ہے اور سلمان شہباز جو دوسروں کو ہاتھ کارٹنے کی مشورے دیتے ہیں ان کے اپنے ہاتھ کونی کونی کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں کیٹ پیک سپیشلس کے نام سے مشہور سلمان شہباز پر بھی آمدن سے زائد اساسوں کا کیس چلا اور جب سے کیس شروع ہوا تب سے بیرونی ملک مقیم تھے اور حال ہی میں پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ پاکستان واپس آئے اور ملک کے وزیراعظم نے ان کا ایسے استقبال کیا جیسے کشمیر فتح کر کے آئے ہوں خواجہ آسف سے دوسروں کو شرم اور حیاء سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ونٹیلیٹر پر ہیں ان پر بھینندی پر منصوبے میں مبینہ کرپشن اور اکامہ رکھنے کا الزام ہے حکومت میں آنے سے پہلے ان پر بھی نیب میں تحقیقات جاری تھی ایسے نیک بات جو کہتے ہیں کہ بہت سے ملکوں نے کرپشن کے ساتھ بھی ترقی کی اور جنہوں نے ملکی معیشت کو بچانے کیلئے قوم کو کم جائے بینے کا مشورہ دیا ان کی اپنی کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں ناروال میں سپورٹ کامپلکس کیس میں مبینہ طور پر چھے عرب کی کرپشن کا کیس ہے اور حکومت میں آنے سے پہلے ان پر بھی نیب میں تحقیقات جاری تھی اس حق ڈالر جن کو پورے سرکاری پروٹوکال کے ساتھ سرکاری جہاز میں پاکستان واپس لائے گیا تاکہ یہ ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھور سے نکالیں جب سے ان کو پتا چلا ہے کہ خزانہ خالی ہے اور کچھ لوٹنے کو نہیں بچا تو آج کل دوسروں پر گولہ باری کر کے گزارہ کر رہی ہیں مریم اورنزیب جو کہ ملک کی سابق اور موجودہ وزیر اطلاعات ہیں جنہوں نے پورے دو ہزار روپے دے کر قوم کی مشکلات آسان کرنے کی کوشش کی ان پر بھی پورے پندرہ عرب روپے کے سرکاری اشتہارات میں مالی بد انوانی کا اقزام ہے اور حکومت میں آنے سے پہلے ان پر بھی نیب میں تحقیقات جاری تھی لوہی کے چنے خواجہ ساد رفیق پر بھی حکومت میں آنے سے پہلے پیراکان سیدھی کیس اور آمدن سے زائد احساسوں میں نیب میں تحقیقات جاری تھی حکومت میں آنے سے پہلے خورم دستگیر پر بھی آمدن سے زائد احساسیں بنانے اور بطور وزیر تجارت شگر ملوں کو پانچ عرب کا فائدہ دینے کا الزام اور ملکی خزانے لوٹنے کا الزام تھا جبکہ شاہد خاکان عباسی پر لنجی کیس میں تحقیقات جاری تھی حنیف عباسی کو بھی ایفیڈرن کیس میں عمر قید کی سزا ہوئی نو ماباد زمانت پر رہا ہوئے اور پی ڈی ایم کے حکومت میں آنے کے بعد ان کو وزیر آزم کے معاونی خصوصی بننے کا شرف حاصل ہوا جبکہ پرویز رشید پر پندرہ عرب روپے کے سرکاری اشتہارات میں مالی بدعنوانی کا الزام ہے اور نیب میں تحقیقات جاری تھی نون لی کے کم از کم 28 حضورہ پر حکومت میں آنے سے پہلے نیب میں کرپشن اور بدعنوانی کی تحقیقات چل رہی تھی اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی چیئر پرسن آسف علی زداری جو کہ مسٹر 10% کے نام سے بھی مشہور ہیں ان پر کرپشن کے کیسز کی فیرہ اسلم بھی ہے منی لانڈرنگ کیس، جالی اکاؤنٹس کیس، ٹریکٹر ریفرنس، ایسٹی ایس ریفرنس، کنیکٹر ریفرنس، پولو گرانڈ ریفرنس، ای آر وائی گولڈ ریفرنس سمیت دیگر کیسز شامل ہیں آسف علی زداری بھی حفاظتی زمانت حاصل کر چکے ہیں ان کی وجہ شہرت بھی کرپشن ہے اسی لیے مائیکل برلے نے کہا تھا کہ کیامران کو زداری سے ہاتھ ملانے کے بعد اپنی انگلیاں گن لینی چاہیے جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور کامپیں ٹانگ رہی ہیں سے شہرت حاصل کرنے والے بلاول بھٹو زداری جو آج کل دفتر خارجہ میں انٹرنشپ کر رہی ہیں ان پر بھی آمدن سے زائد اساسوں اور جالی اکاؤنٹس کیس میں نیب میں تحقیقات چل رہی تھی جبکہ فریال تالپورٹ جو کہ آصف علی زداری کی ہمشیرہ ہیں ان پر بھی جالی اکاؤنٹ کیس اور منی لانڈنگ کیس میں نیب میں تحقیقات جاری تھی مراد علی شاہ جو کہ بلاول بھٹو زداری کی پرسنل فوٹوگرفر ہونے کے ساتھ ساتھ وزیراعالہ سندھ بھی رہ چکے ہیں بطور وزیراعالہ سندھ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے متعدد بار نیب میں پیش ہو چکے ہیں اور حکومت میں آنے سے پہلے ان پر تحقیقات جاری تھی راجہ پرویز اشرف جو کہ راجہ رنٹل کے نام سے بھی مشہور ہیں رنٹل پاور کیس میں متعدد بار نیب میں پیش ہو چکے ہیں اور حکومت میں آنے سے پہلے ان پر تحقیقات جاری تھی الحمدللہ یہ آج کل پاکستان کی قومی اسیمبلی کے سپیکر ہیں جبکہ شرجیل میمن بطور وزیر اطلاعات سندھ اختیارات کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ان پر بھی نیب میں تحقیقات جاری تھی یوسف رضا گلانی پر اشتہاری مہم کیس میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کی وجہ سے نیب میں تحقیقات چل رہی تھی پیپلز پارٹی کے کم از کم چودہ وزرہ پر حکومت میں آنے سے پہلے نیب میں کرپشن اور بد انوانے کی تحقیقات چل رہی تھی حکومت میں آنے کے بعد ایسا کیا ہوا کہ یہ سب کے سب سرخ رکھ ہو گئے سادق اور امین ڈکلیئر ہونے کا یہ نیا طریقہ کہلاتا ہے نیب ترامیم دو ہزار بائیس نیب ترامیمی ویل جلائے دو ہزار بائیس میں قومی اسیمبلی میں پیش ہوا اور منظور ہو گیا ان نیب ترامیم کے مطابق پچاس کڑور سے کم مالیت کی کرپشن اور بد انوانی کو جرم نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی اس کی تحقیقات ہو سکیں گی ان ترامیم کا مقصد صرف اور صرف کرپٹ ایلیٹ کو تحفظ دینا تھا ان نیب ترامیم کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو پچاس سے زائد کرپشن کیسز میں بڑا ریلیف مل گیا یہ ترامیم اس امپورٹڈ ٹولے نے عمران خان کو بھی تجریز کی تھی جب عمران خان کی حکومت نے ان کو فاتف میں ساتھ دینے کا کہا لیکن ان سب نے عمران خان کو بلیک میل کیا کہ پیشک مرد بلیک لسٹ ہو جائے جب تک یہ ترامیم نہیں ہوں گی وہ ساتھ نہیں دیں گے عمران خان نے انکار کیا کیونکہ ان ترامیم کا مطلب ہے بڑے چور کو چوری کرنے کی اجازت دی دی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو یہ ترامیم کرپشن کے خلاف اقوام متحدہ کی فنانشل ایکشن تاسک فورس کی شیکوں کے بھی منافی ہیں ان نیب ترامیم کے بعد منی لانڈرنگ اور ذرائع سے زائد اساسوں کے تمام ملزمان کو تحفظ مل گیا سیکشن فورٹین میں تبدیلی سے ملزم کے اساسوں کی منی ٹریل دینے کی ذمہ داری ختم کر دی گئی یعنی نواز شریف کے خلاف مقدمات ختم ہو جائیں گے سیکشن فائیو ایو میں تبدیلیوں سے بے نامی دار کی تعریف بدل دی گئی ان کرپٹ افراد اب اپنے بیوی پچوں اور قریبی رشتہ داروں کے نام پر جائدادیں بنا سکتے ہیں جبکہ سیکشن فائیو ایو میں تبدیلی سے سرکاری عہدداروں کے ساتھ مل کر کرپشن کرنے والے عام شہریوں کا نام مقدمات سے خارج کر دیا گیا یعنی مقصود چپڑاسی جیسے کرپ لوگوں کے فرنٹ مانوں اور ایجنٹس کو تحفظ ملا اور ان کی خوصلہ افزائی ہوئی سیکشن ٹوئنٹی تھری میں تبدیلی سے چیرمن کسی بھی جگہ کو پولیس سٹیشن یا جیل ڈکریلر نہیں کر سکتا یعنی گواہوں کی حفاظت ختم کر دی گئی اس طرح ایمپورٹڈ حکومت نے نیپ قانون میں ترمیم کر کے احتساب کا عمل ہی خاتم کر دیا ترمیم کے بعد نیپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور اب یہ وفاقی حکومت کے ماتحت آ گیا ہے یعنی جن چوروں کا احتساب کرنا ہے وہ ہی اب اس کی سربراہی کریں گے ریجیم چینج آپریشن عوام کو ریلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ چوروں کو این ارو دینے کے لیے کیا گیا تھا اب کوئی بھی وائٹ کالر کرائنگ کے لیے جواب دے نہیں ہوگا نیپ کے زیرے تفتیش بارہ سو ارب روپے میں سے گیارہ سو ارب روپے اب نیپ کے دارہ اختیار سے ہی باہر ہوں گے تاریخ ان تمام لوگوں کو نہ بھولے گی اور نہ ہی معاف کرے گی جو پاکستان کے خلاف اس سازش کا حصہ بنی اور جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے ملک پر نسلن کیا